موسیقی 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 بھندر سمیتین افراد کے خلاف مقدمہ درج کا لیا گیا اٹھالیس کنال سرکاری ارازی پر دوزار انیس میں متلکہ پٹواری شہباز کی ملی بھگت سے فاروق نامی شخص نے کاشت کی تھی جبکہ لیگی ایم این اے زلفکار بھندر نے قبضہ مافیا کی معاونت کی ایف آئی آر میں بھی یہی کہا گیا کہ ملزمات سے چودہ لاکھ چالیس ازار روپے سرکاری تاوان کی مد میں وصول کیا جائے جبکہ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ایم این اے زلفکار بھندر کے مزید قردار کا تعیون دفتیش میں کیا جائے گا تھانا جتوئی کی حدود جہانپور میں صادق حسین فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد الوحاب پل ڈینہ پر گیا جبکہ نماز کے دائیگی کے بعد واپس آیا تو موٹر سائیکل چوری ہو گیا تھا جس پر ون فائف پر اطلاع دی گئی جس پر تھانا جتوئی میں ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے چوری کی سی سی ٹی وی فوٹی جھونے باوجود ملزم قانون کی گرفتار سے باہر ہونے پر پولیس پر سوال یا نشان بن گیا مقدمہ مدعی کے بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود پولیس ٹرس سے مس نہ ہوئی اہلی علاقہ کا ڈی پی او مزفر گھڑ اور ڈی ایس پی سرکل جتوئی اور اللہ حکم سے مطالبہ کیا کہ مجزم کو گرفتار کر کے موٹر سیکل ریکوور کیا جائے کوٹ چٹھا سے آپ کو خبر دیں سادر مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میر مرزا خان تالپور نے اپنی رہائش کا تالپور ہاؤس میں ویڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے تھا کہ تئیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کے حوالے سے آلہ قیادت کی طرف سے ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں انہوں نے تمام لیگی کارکنوں کو پیغام دیا کہ جلسے میں بھرپور شرکت کریں اس سلسلے میں اٹھارہ مارچ کو زلے کے تمام مہدداروں کو مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان کے آفیس ولیا گیا ہے تئیس مارچ کو اسلام آباد جلسے کے حوالے سے حتمی فیصلے کیا جائیں گے الائٹ بینک آف پاکستان کوہوٹا برانچ میں اچانک آگلہ گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور سیول ڈیفنس کوہوٹا کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کوہوٹا سنمائندہ ایون ٹی وی راجہ پرویز اقبال سے جی بالکل آلائٹ بینک آف پاکستان کوہوٹا برانچ میں اچانک آگ لگ گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون اور سیول ڈیفنس کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر کابو پا لیا اس موقع پر سیول ڈیفنس کے اہلکاروں نے میڈیا کو بتایا کہ آگ کے شولے نہیں صرف دعاں ہیں ریسکیو ون ڈبل ون ڈو کے اہلکار بینک کے اندر جا کر دعاں پر کابو پا رہے ہیں اور کاغذات کو بحافظت نکالنے میں مصروف ہیں اس موقع پر ایسسٹرٹ کمیشنر کہوٹا پولیس کی نفری کے علاوہ وابڈہ اہلکار بھی موجود ہیں جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تاہم آگ لگنے کی وجوات سامنے نہ آسکیں نواب علی محمد سے آپ کو خبر دیں نواب علی محمد شہر کے نسی گاؤں اسماعیل بھنڈ کے مکینوں نے گاؤں کے نیک مرد الہی بخش بھنڈ پر کیس داخل اور پولیس گردی کے خلاف بڑی تعداد میں علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں ایون ٹی وی کے نمائے دے یوسف رند کی اس ریپورٹ میں بلکل ناظرین آپ کو بتاتا چلوں ایک مہنا پہلے ہاتھیار بندوں کی فائرنگ سے قتل ہونے والے پانچ افراد اور ایک سب انسپیکٹر جو شہید ہوئے تھے جس کے بعد جو کیس داخل ہوا تھا جن میں مختلف جوابدار نامینٹ تھے جن میں ایک جوابدار گاؤں علاوکش بھنڈ کا جو نیک مرد تھا اس پہ بھی داخل کیا گیا جس کے بعد پولیس ریٹ ہوا ہے یہاں پر اور بند برادری کے جو لوگ ہیں وہ سراب اعتجاج ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا کیس کیا گیا ہے جبکہ اس کیس میں وہ ملوس نہیں آئیے ناظرین یہاں پہ موجود مزہرین سے آپ کے بات چیت کراتے ہیں میں کام کرتا ہوں انیس سو ستانوے سے میں کل چھوٹی بیان کراجی سے میں رات کو پولیس کا چھاپا لگا ہے اور میں آپ کسی بھی ٹیمبر مارکیٹ وہاں روڈ سے میں کام کرتا ہوں پہلے آپ ٹیمبر مارکیٹ سے آپ پوچھو کل میں آئے ہوں چھوٹی سے کل آئے ہوں انیس سو ستانوے سے کام کرتا ہوں مشرف کے حکمت سے ہمارے گنس صاحب چاہیے روز جو پولیس گردی ہے روز آتی ہے وہ جو پہلے ان لوگ انہیں فیر کیے وہ جو شہید ہو گئے وہ بھی ہمارے عزیز ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں ہمارے کوئی بہت بڑا دکھے ہیں ان کا لیکن ابھی ابھی ہمارے اوپر ان لوگ انہیں جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کے اوپر نیک مرد ہے ان کے اوپر ان لوگ انہیں فیر کیے کوئی ملوس نہیں ہے ہمارے کو خود کو دکھے لیکن ہم مجبور ہیں ہم مزدوری کرتے ہیں کراچی میں ہم کیا مطالبہ کریں گے ہم مطالبہ آئی جی صاحب سے اس اس پی صاحب سے یا ڈی آئی جی صاحبے یہ پولیس چڑھائی بند کریں اور کوڑا کیس سرہ پہتیات کریں ہم سب لوگ رات کو پولیس میں ریٹ کیا ہے پولیس نے آپ نے مظاہرین کے بات سنی مظاہرین کا کہنا ہے کہ جو پانچ افراد شہید ہوئے ان کے ساتھ ایک سب انسپیکٹر شہید ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیس میں ان کو فسایا گیا یہ جھوٹا کیس ان پر کیا گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے حالا ہم سے کہ اس معاملے کی جات کی جائے اور ان پر جو جھوٹے مقدمات ہیں ختم کی جائیں کیمرہ من احمد رند کے ساتھ ایون ٹی وی نوا ولی محمد سکھر ایس ایس پی پولیس کے موقع کام کرنے لگے سکھر شہر کی سب سے بڑی رکیتی مافیا کو پکڑ لیا گیا لاکھ روپے مالیتی کے تلائی زیورات نقدی اور دیگر مال مصروقہ واقعے کے بارہ روز کے اندر برامت ملزمان گرفتار تھانہ روش شفی اللہ کی عدود میں بندر روڈ سے نامعلوم چور مدعی سلمان شریف کے گھر سے پچیس لاکھ سے زائد مالیتی چوری کر کے موقع سے فرار ہو گئے تھے واقعے کا ایس ایس پی سکھر سنگھار ملک نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری اور چوری برامت کرنے کے حکمات جاری کیا اور مختلف ٹیمز تشکیل دے دی گئیں مقدمے میں مفرور ملزم علی رزا کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمز کی چھاپا ماری کاریوائیاں جاری ہیں جیسے بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے مالکان کا چوری برامتگی پر ایس ایس پی سکھر سنگھار ملک کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمنع کا اظہار بھی کیا جماعت اسلامی بڑگرام کی تحصیل چیئرمن کے امیدوار حاجی امداد اللہ کا سابق دسٹرک زکاة چیئرمن خالد خان کے ہمراہ یوسی شملائی سمیت دور دراز علاقوں کا دورہ مزید اسے حوالے سے تفصیلات جال لیتے ہیں بڑگرام سے نمائندہ ایون ٹی وی عبد الرحمان رحمانی سے عبد الرحمان آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جی بالکل جماعت اسلامی بڑگرام کے تحصیل چیئرمن کے امیدوار حاجی امداد اللہ خان کا سابق دسٹرک چیئرمن خالد خان کے ہمراہ ٹاپ کا یوسی شملائی سمیت دنگا مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں پہ سینکڑو افراد نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی ہے جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے مختلف کارکنان کی جانب سے وہ بھی کمپین چلائی جا رہی ہیں اس وقت اگر دیکھی جائے تو دور دراز علاقوں کا دورہ کی ہے حاجی امداد اللہ صاحب نے اور ان کے ہمراہ سابق ڈسٹرک زکاة چیئرمن خالد خان انہوں نے بھی دورہ کیا ہے اور مختلف علاقوں کے جو امائیدین ہیں علاقہ کے ان سے ملاقاتیں کیے جی بہوانہ انتظامیہ کی ادم توجہ اور غفلت مقامی سکولوں کے مین گیٹ کے پاس پڑے گندگی کے ڈھیر اور کھڑا گندہ پانی اردگیرد کے مقامی شہری مکینوں کے لیے وبالے جان بن گئے فضائی علودگی کے بائی سکول کے بچے بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں مزید تفصیلہ چاہ لیتے ہیں ملک جعفر علی سے جی بلکل بہوانہ انتظامیہ کی ادم توجہ اور غفلت کی وجہ سے شہری پریشان شہری حدود میں قائم گورنمنٹ گارلز ہرسکنڈری سکول اور گورنمنٹ پرائمری سکول وارڈ نمبر ایک کے مین گیٹ اور دیگر حصوں میں گندگی کے امبار اور کھڑا پانی شہریوں کے لیے وبالے جان بان گیا گندگی کے بحیث سکول کے طلبہ اور طالبات کا گزرنا بھی محال اور طلبہ فضائی الودگی سے متاثر ہونے لگے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں شہر اور گرد و نوہ کے لوگ انتائی پریشان ہیں شہریوں کا ایسسٹنٹ کمیشنر بوانہ میڈم امرین چودری اور ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد آسم جویز سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور گندگی کے دیر طلف کروانے کا بھی مطالبہ کیا ہے جی شہر قائد میں ڈکیٹی کی وارداتیں اروج پر سہراب گھوٹ تھانے کی حدود لاسی گھوٹ میں دن دھیارے ڈکیٹیاں اور چوری کی وارداتیں دکاندار اور شہری اپنے قیمتی سامان سے محروم ہونے لگے پولیس کی تمام تردعوں کے باوجود وارداتوں پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے اسی حوالے سے مزید افصیلہ چاہ لیتے ہیں کراچی سے ہمارے رمائندے ایون ٹی وی نبی بخش خاص خیلی سے بلکل شہر قائد میں چوری ڈکیٹی اور راجنی کی وارداتوں میں کمی نہ ساگی جبکہ پولیس کے جو دعوے ہیں وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں اب اس وقت ہم موجود ہیں لاسی گھوٹ میں جہاں پہ گزشتہ دنوں میں ایک دکان کو سریام لوٹا گیا ہے آئیے اس حوالے سے دکانداروں اور شہروں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا امون امان جو ہے یہاں کے پولیس کرزگی ہے ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے نا ڈاکو ڈکیٹی کا جو ہے نا یہ پوری علاقے میں ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے مچھر کالون میں ہو رہا ہے یہ سب گھوٹوں میں بھی ہو رہا ہے یہ کوئی ایک دو واردات نہیں ہے اجتماعی واردات ہے دکاندار سیشن کے ساگر بھی ہے سائیں یہ اتنا کنٹرول ہے کہ روزہ نو آئے دن کوئی نے کوئی دکان لٹ جاتا ہے مگر ایک دن کو تین تین دکان بھی ساتھ لٹ جاتے ہیں دو دن پہلے جو ہے نا تین دن پہلے وہاں دودھ کا دکان اور تین دکان دوسرے تھے وہ لٹے ہیں دوسرے اس کے ایک دن بعد میں ایک دولا خورپیاہ وہ بندہ لے کے آرہا تھا راستہ اس پہ لوٹا ڈکیٹی کے واردات جو ہے عام ہو چکی ہے موبائل فون پہ بھی کسی کو مار دیتے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہم اس کی مذہب مذہبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اور علاہ عملداروں کو پابند کر کے بلائیں گے اور ان کو بٹھائیں گے کہ ہمارے علاقے کا آخر قصور کیا ہے کہ آئے دن دکان داروں سے لوٹ مار سیلمنوں سے اور گھروں میں گس کے ٹکیٹیاں کرنا اور ان کے ساتھ بلی زیادتی کرنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے اور یہ ہم سمجھتے قانون کی رٹ یہاں پہ خاص طور پر سوراگوڑ اور سائیڈ سپرائیوی کے علاقے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے جی ناظرین آپ نے یہاں کے علاقہ مکینوں اور دکانداروں کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پولیس یہاں پہ امنمان کی صورتحال برقرار کی باتیں کر رہی ہے تو یہ چوریاں ڈکیٹیاں کون کروا رہا آخر ازتین کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیمیرامین ٹیم کے ساتھ نبیوش ٹھاس کے لی ایون ٹی وی کراچی چنی گھوڑ سے آپ خبر دیں شہر و گردنوا میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کا فقدان ہے جہاں پر اکیسویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی عام لوگوں کو کسی ایمیجنسی کے صورت میں اپنے پیاروں کو ہی قیمتی جانے بچانے کے لیے شدید مشکلات درپیش ہیں اور انہیں اپنے مریضوں کو بروقت ہسپتال پہنچانے کے لیے دکت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گزشتہ روز بھی اچ شریف کے علاقے شمیم آباد کے رہائشی رحیم بخش کو ایمیجنسی کے صورت میں اس کے لواحقین اور اس کی قیمتی جان بچانے کے لیے بیمداد کی فراہمی کے لیے ریڈی پر اٹھا کر ہسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے جس سے عوامی سماجی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور انہوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لے کر عام لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے اصلاح احوال کا مطالبہ کر دیا سجادہ نشین دربار فرید خواجہ مہیدین محبوب قریجہ کی خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے اہدہ دران سمیہ صادر رحم جارخان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چوہدری جعوید ارشاد کی خصوصی دعوت پر رحم جارخان چیمبر آف کامرس خصوصی آمد مزید تفصیلات چان لیتے ہیں بیورو چیف محمود ساکیب سلنگی سے بلکل سجادہ نشین دربار فرید خواجہ مہیندین محبوب قریجہ و دیگر محسوس مہمانوں کو صادر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چوہدری ارشاد نے ویلکم کیا اور ان کی خصوصی آمد پر شکریہ ادا کیا اس موقع پر سجادہ نشین دربار فرید خواجہ مہیندین محبوب قریجہ نے صادر جعوید ارشاد کو دربار فرید کورٹ بٹھن شریف میں آنے کی خصوصی دعوت دی ٹھٹا سے آپ کو خبر دیں درگاہ حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمت اللہ کا تین سو تریاسی ویں اور سے مبارک شروع اس کا افتتاح پارلیمنٹرین سیکریٹری مذہبی امور اوقاف ہیر سہو نے درگاہ پر چادر چڑھا کر کیا اس موقع پر انہیں درگاہ پر فاتح خانی بھی پڑھائی ہیر سہو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ گورنمنٹ درگاہوں کے لیے اچھے اقتامات کر رہی ہے اب بھی جہاں کافی چیزوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اسے پوری کریں گے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے جبکہ ڈی سی ٹھٹا نے درگاہ عبداللہ شاہ صحابی کے ارز کے موقع پر زلہ بھر میں عام تعتیل کا اعلان کر دیا ہے جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے احساس کفالت سینٹر شاہ کورٹ میں مبیانہ کرپچن تائینات عملہ خواتین کی آئی رقم میں سے کٹوٹی کرنے لگا خواتین رل گئی دور دراز سے آنے والی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ آتے ہوئے کئی کئی روز گزر جاتے ہیں اس کے باوجود بلاوجہ اعتراضات لگا کر ٹال مٹول کرنا اور حد تک کمیز رویہ معمول بن گیا گرمی کی شدت میں اضافی کی وجہ سے اکثر خواتین بھی ہوش ہو جاتی ہیں پینے کے پانے اور سائے کا بھی کوئی انتظام نہیں شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ احساس کفالت سینٹر میں ہونے والی کرپشن کا نوٹس لیا جائے اور مجبور خواتین کی تظلیل کا سلسلہ روکنے کے لیے خوش اخلاق اور تعلیم جافتہ عملہ تائینات کیا جائے علاقائی خبروں سے پھر وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے ایون ٹی وی